نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی زکاة چونکہ ایک فرض عبادت ہے اور فریضہ ادا کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے تو آج سے ہم زکاة کے بارے میں پڑھیں گے چونکہ اسلام میں ہر عمل کی بنیاد اور اس کا دار و مدار نیت پر ہے اس لیے یہ کتاب بھی نیت کی حدیث کے ساتھ شروع ہو رہی ہے نیت کے مسائل آمال کے عجر و سواب کا دار و مدار نیت پر ہے زکاة ادا کرتے وقت نیت ضروری ہے یہ بڑی اہم بات ہے کیا زکاة ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے اگر آپ ویسے ہی صدقہ خیرات کرتے رہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد کہیں کہ میں تو بہت دے چکیوں چلے میری زکاة بھی ہو گئی تو اس طرح زکاة نہیں ہوتی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الامال بالنیات و انما لکل امرئم ما نوا فمن کانت حجرته الى دنیا یسیبها او الامرأة ینکحها فحجرته الى ما حاجر الیه رواہ البخاری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے حجرت کی اسے دنیا ملے گی اور جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے حجرت کی اسے عورت ہی ملے گی پس مہاجر کی حجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس غرص کے لیے اس نے حجرت کی اسے بخاری نے روایت کیا ہے دکھاوے کی زکاة نماز اور روزہ سب شرک یعنی شرک اسغر ہے یعنی زکاة ایک فریضہ ہے لہذا اس کے دینے میں انسان کے اندر کوئی فخر و غرور یا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے انشداد ابن عوثم رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلا یرائی فقد اشرك ومن سام یرائی فقد اشرك ومن تصدق یرائی فقد اشرك رواہ احمد حضرت شداد بن عوث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا یعنی اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی اس کام کی خوشی میں شریک کیا کہ اور بھی خوش ہو جائیں اسے احمد نے روایت کیا ہے فردیت الزکاة زکاة کی فرضیت زکاة کا ادا کرنا اسلام کے پانچ بنیادی فرائز میں سے ایک فرض ہے عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَسَوْمِ رَمَضَانَا رواہ البخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسے بخاری نے روایت کیا ہے زکاة ادا کرنے کے اہد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لی قال جریر بن عبداللہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علا اقام الصلاة وعیتاء الزکاة والنصح لکل مسلم رواہ البخاری حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی اسے بخاری نے روایت کیا زکاة ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے زکاة ایک فرض عبادت ہے اس کی جگہ کوئی صدقہ خیرات یا ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکاة کا فرض ساقت نہیں ہوتا کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ کسی بھی حکومت کو دیا جاتا اور پھر وہ اپنے ڈسکریشن پر اس کو خرچ کرتی ہے لوگوں کی اگرچہ فلاہ و بیبود کے لیے خرچ ہوتا ہے لیکن زکاة ٹیکس سے الگ چیز ہے کیونکہ اس میں ایک اسلامی عبادت اور اس میں نیت کا شامل ہونا اور مخصوص مال پر مخصوص وقت کے گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے اس لیے یہ بالکل مختلف ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ وکفر من کفر من العرب فقال عمر رضی اللہ عنہ کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قالها فقد عسم منی ما له ونفسه الا بحقه وحسابه على اللہ فقال واللہ لأقاتلن من فرق بين السلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضی اللہ عنہ فواللہ ما هو الا ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ فعرفت انہ الحق رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے زکاة کو دینے سے انکار کر دیا جب حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیوں کر جہاد کریں گے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں یعنی ایک مسلمان مسلمان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا جب یہ کہنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور جانے مجھ سے بچا لی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑتا ہے تو آپ اس سے جنگ نہیں کر سکتے مگر حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا اس پر حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا کیونکہ زکاة کا مال حق ہے واللہ اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہ دیں گے تو ان سے ضرور لڑائی کروں گا حضرت عمر نے فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا اور میں جان گیا کہ حق یہی ہے اسے بخاری نے روایت کیا کیونکہ یہ اسلام کے بیسک پلر میں سے اس کو کس کے برابر قرار دیا گیا شہادت کے نماز کے روزے کے حج کے اور اس میں آپ دیکھئے کہ حج کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس کو توفیق ہو استطاعت ہو اور پھر وہ نہ کرے تو خواہ یہودیوں کے مرے یا عیسائی اللہ تعالیٰ کے اس کی پروانے یعنی جو بھی صاحب حیثیت ہو اور اس کے پاس زادرہ یعنی اتنا پیسہ ہو کہ جس سے وہ آنے جانے کا ٹکٹ ادا کر سکے اور وہاں چند دن رہ کے اپنا نان نفقہ پورا کر سکے اور پیچھے گھر والوں کو دے سکے تو پھر وہ جان بوجھ کے تاخیر کرے اور تالمٹول کرے تو یہ بات درست نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم آتا ہے گویا کہ اس نے بھی کفر کرتے کاب کی تو یہاں بھی اسی وجہ سے یہ ہے کہ خواہ وہ کلمہ پڑھے لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ زکاة اسلام میں کوئی فریضہ ہے یا اس فریضے کا انکار کرے اصل میں زکاة کا انکار ایک فریضے کا انکار ہے اور وہ فریضہ جو اسلام کی بنیاد ہے اس کا انکار پھر انسان کو اسلام کے دارے سے باہر نکال دیتا ہے اور جب کوئی اسلام کے دارے سے باہر ہو گیا تو پھر اس کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے فضل الزکاة زکاة کی فضیلت زکاة ادا کرنے والا جنتی ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان عرابیا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملتو دخلتو الجنہ قال تعبد اللہ لا تشرك به شيئا وتقیم الصلاة المکتوبة وتؤدی الزکاة المفروزة وتسوم رمضان قال والذی نفسی بیده لا ازید على هذا فلما واللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سر رہو ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا رواح البخاری حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز قائم کرو یعنی فریضہ صلات المکتوبہ فرض زکاة ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے اب اس میں آپ دیکھئے کہ حج کا ذکر نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ جب یہ بات ہوئی ہو اس وقت تھا جب بھی فرض نہ ہوا یا یہ کہ اس شخص کی نسبت سے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے انا بی مالکن الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسباغ الوضوء شطر الایمان والحمد للہ تملہ المیزان والتسبیح والتکبیر یملہ السماوات والارد والصلاة نور والزکاة برہان والصبر دیاء والقرآن حجت لک او علیک رواہ النسائیو حضرت ابو مالک اشاری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضوء اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے وضوء اچھی طرح کرنا نصف ایمان ہے وہ کیوں ایکشلی ایمان کا ایک تو معروف معنی ہے دوسرے نماز کے لئے بھی قرآن پاک میں ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے تحویل قبلہ کے موقع پر جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دوسرے قبلے کو فالو نہیں کیا یا پچھلے قبلے پر ہی فوت ہو گئے اس کی طرح مو کر کے جو عبادت کی کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ضائع ہو گئی تو کہا کہ نہیں اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا تو وہاں ایمان سے مراد نماز ہے اسی طرح نماز کا آدھا حصہ وضوء ہے یعنی اگر طہارت نہ ہو تو نماز ہوگی نہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ وضوء کر لیتے ہیں تو گویا آدھا کام ہو جاتا ہے تو اسباغ الوضوء شطر الایمان اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے بھر دیتا ہے اور یہ صرف زبان کی تقرار نہیں بلکہ الحمدللہ انسان جب نعمت کو محسوس کر کے دل سے کہے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں جیسے ہر نماز کے بعد آپ تسبیح پڑھتے ہیں اگر پھر تھوڑا آپ کا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اس پر عجر و ثواب بھی بہت ہے نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی قیامت کے دن جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے روز حشر اندھیرہ ہوگا ہر طرف اندھیرہ ہوگا اور ہر ایک کا نور کہاں ہوگا اس کے اپنے پاس ہوگا کسی اور کا نور دوسرے کو فائدہ نہ دے گا یعنی ایک شخص دوسرے سے اس دن نور ادھارا نہیں لے سکے قرآن پاک میں آتا کہ منافقین کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو نَقْتَ بِسْمِن نُورِكُمْ کہ ہم تمہارے نور کا کچھ حصہ لے لیں تھوڑی سی روشنی ہمیں دے دو دنیا میں کیا ہوتا ہے اگر بجلی چلی جائے تو گھر میں کینڈل نہ ہو تو ہم سائے سے لے آتے ہیں کسی اور سے لے سکتے ہیں لیکن وہاں کوئی کنڈل نہیں دے گا اور وہ کنڈل کس سے جلے گی نماز سے اور نہ صرف یہ کہ وہاں بلکہ قبر میں بھی روشنی نماز سے اور زکاة صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے صبر کرنا روشنی ہے یعنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے ایک امید کا چراغ ہے کیونکہ صبر انسان کو ڈپریشن میں نہیں جانے دیتا صبر کیا ہوتا ہے برداشت کر لیتا کسی صدمے کو یا کسی غم کو برداشت کر لینا اس کو ٹیکل کر لینا اس کا مقابلہ کر لینا اور اس کے مقابلے میں ہاتھ پاؤں ڈال کے نہ بیٹھ جانا اور قرآن قیامت کے دن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف یہ کیسے جو شخص قرآن کو کھولے ہی نہ رکھ دے تو کیا ہوگا اس کے خلاف حجت بنے گا شکایت لگائے گا قیامت کے دن پیغمبر بھی عدد دیں گی کہ یا رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور خود قرآن بھی پھر ساتھ چھوڑ جائے گا اور اس کے برعکس جو شخص قرآن کا حق ادا کرنے والا ہوگا قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن کا پڑھنا اپنے پڑھنے والوں کے حق میں قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا یعنی قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن جائے گا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں ہی قیامت کے دن جگڑیں گے انسان کے حق میں روزہ کہے گا یا رب میں نے اس کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما اور قرآن کیا کہے گا کہ یا رب میں نے اس کو نین سے روکے رکھا یعنی قیام اللیل میں یہ نماز میں قرآن پڑھتا رہا لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت یا سفارش قبول فرما قرآن کا پڑھنا ٹھیک ہے تو خالی قرآن بھی انسان کے حق میں جائے گی اور اسی طرح نماز میں خاص طور پر پڑھنا لیکن چونکہ قرآن صرف پڑھنے کے لئے نہیں آیا بلکہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے سمجھنا اور عمل کرنا تو وہ اگر انسان اس کو پڑھ لیتا ہے اور صرف پڑھتا رہتا ہے اور اس سے آگے نہیں جاتا سمجھتا نہیں ہے تو بھی وہ اس کے لئے مشکل ہے کیونکہ ذالکالکتاب اللہ ریبہ فی حدل المتقین ہے اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ اس پر عمل کرنا اور پھر پڑھ کے اس کو یاد رکھنا اس کو بھولانا دینا ان خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فقال اعرابی اخبرنی ان قول اللہ والذین يكنزون الذہب والفدت ولا ينفقونها فی سبیل اللہ قال ابن عمر رضی اللہ عنہما من کنزها فلم يؤد زکاةها فویل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزکاة فلمہ انزلت جعلہ اللہ تہرن للاموال رواہ البخاری حضرت خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نکلے تو ایک دہاتی نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کہ اس قول والذین يكنزون الذہب والفدت کے مطلب سے آگاہ فرمائیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس آدمی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکاة نہ دی تو اس کے لئے خرابی ہے اور یہ آیت زکاة کا حکم اترنے سے پہلے کی ہے جب زکاة فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مال زکاة کے ذریعے اس کو پاک کر دیا اسے بخاری نے روایت کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مال کا جمع کرنا منع نہیں ہے اگر اس میں سے زکاة دی جائے جس مال میں سے زکاة نہ نکالی جائے وہ مال کیا کہلاتا ہے کنز اور ایسا کنز انسان کے خلاف حجت ہے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علیک